پولیٹن کے آغاز میں خبر گولڈ میڈلیسٹ ارشد ندیم کی وطن واپسی لاہور ائرپورٹ پر شاندار استقبال ارشد ندیم کے والد کی ملاقات بیٹے کو گلے لگایا پھول پہنائے آلہ حکومتی شخصیات نے قومی ہیرو کو گلدستے بھی دیئے احسن اقبال ازما بخاری خواجہ سعاد رفیق شزا فاطمہ نے ارشد ندیم کا استقبال کیا ائرپورٹ پر ارشد کے ناروں سے گونج اٹھا رینجرز اہلکاروں نے ارشد ندیم کو سلامی بھی پیش کی قومی ہیرو کی وطن واپسی قوم نے دل بچھا دیئے عوام کا ارشد ندیم کا پاکستان پہنچنے پر فقید المثال استقبال ائرپورٹ پر قومی ہیرو کا استقبال کرنے کے لیے عوام کا سمندر امڈ آیا ارشد ندیم کے وطن واپس پہنچنے سے قبل عوام اور حکومتی عراقین کی بڑی اتعداد ائرپورٹ پہنچی پنجاب پولیس کا بینڈ بھی قومی ہیرو کے استقبال کے لیے لاہور ائرپورٹ پر پہنچ ارشد ندیم کی فلائٹ پیرس سے براستہ استامبول لاہور ائرپورٹ پر پہنچی تو لینڈنگ کے وقت ارشد ندیم کے جہاز کو وارٹر کینن سلیوٹ پیش کیا گیا جہاز سے اترنے کے بعد ارشد ندیم کو امیگریشن حکام نے گلدستہ پیش کیا سٹیٹ لاؤنج میں پہنچنے کے بعد ارشد ندیم نے والد کو گلے لگایا وفاقی اور صوبائی وزراء نے ارشد ندیم کا استقبال کیا اور پھولوں کے ہار پہنائیں رینجرز کے دستے نے ارشد ندیم کو سلامی پیش کی ارشد ندیم ائرپورٹ سے باہر نکلے تو عوام نے ارشد ارشد کے فرق شگاف نارے لگائے اور ارشد ندیم کو ڈبل ڈیکر بس پر ائرپورٹ کا چکر لگوایا گیا چیمپین کھلاڑی نے ہاتھ ہلا کر لوگوں کے ناروں کا جواب دیا ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں جیولن تھرو کے مقابلوں میں ریکارڈ بنوے اشاریہ نو سات میٹر تھرو کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا گولڈ میڈل جیتنے پر خوشی ہوئی گولڈ میڈل حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کی اس کامیابی کے پیچھے بہت لمبا سفر ہے پاکستان بورڈ اور کوچ کا شکر گزار ہوں گورمنٹ کا مشکور ہوں جنہوں نے سہولیات دی وزیر آزم کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا لگایا گیا پودا ہوں سیاست میں میرا آنا نہیں بنتا جو میرا کام ہے وہی کروں گا گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی وطن واپسی پر میڈیا سے گفتکو کہتا ہے کہ پاکستانی عوام نے مجھے بہت عزت دی جس کر ان کا شکر گزار ہوں گورمنٹ نے الحمدللہ مجھے فسیلیٹیز دی گورمنٹ کا میں بہت مشکور ہوں اور جیسا کہ ابھی میں الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے اللہ تعالی نے مجھے عزت دی ہے اور پوری دنیا میں میں نے پاکستان کا نام روشن کیا سب سے پہلے میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے والدین کا بلکہ پورے پاکستانی قوم کاؤں کے ساتھ پاکستانی میڈیا کا جن کی دعاوں سے اللہ تعالی نے مجھے عزت دی ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بہت محنت تھی میرے کوش صاحب کی پورے پاکستانی قوم کی دعاوں سے اللہ تعالی نے مجھے عزت دی ہے اور میں نے پیرس اولمپکس ٹونڈی ٹونڈی فور جو ہوئی اس کے لیے میں نے گول جیتا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پیرس اولمپکس گیمز کا رکارڈ بریک کیا سینئر سے حسددان وفاقی عزرہ صوبہ عزرہ بھی عرشت ندیم کا استقبال کرنے والوں میں شامل رانمہ مسلمک نون خاجہ سعید رفیق نے کہا کہ عرشت ندیم نے پوری دنیا میں پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی حسن اقبال نے کہا کہ عرشت ندیم نے ثابت کیا کہ لگن ہو تو کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے عرشت ندیم کے عزاز میں تقریبات کا احتمام کیا جائے گا وزیر اطلاعات عزمہ بخاری وزیر کھیل پنجاب فیصل کھوکر نے کہا عرشت ندیم قومی ہیرو ہیں کوششوں کی اگلے اولمپکس میں پاکستان دس میڈل جیتے عرشت ندیم کا یہ رائٹ ہے کیونکہ اس نے پوری دنیا میں پاکستان کے سر کو فخر سے بلند کیا اور یہ بڑا خوشی کا لمحہ ہے اور ہم سب کو یہ سیلیبریٹ کرنا یہ ایک سبک ہے ہم سب کے لیے کہ تھوڑی سی سپورٹ بھی جو ہے اس نے عرشت ندیم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس پریکٹس کو جاری رہنا چاہیے اور میں یقیناً سمجھ ٹاؤن سے جو جوٹ ویسٹیول پنجاب میں کیے گئے تھے اس سے نیا ٹیلنٹ تھنٹ ہوا ہے عرشت ندیم نے پاکستان کے نوجوانوں کو ایک نئی راہ دکھائی ہے انشاءاللہ تعالی ورلڈ کلاس ٹریننگ فسیلیٹیز بنائیں گے تاکہ ہمارے وہ نوجوان جن کے پاس ٹیلنٹ ہے انہیں ان مشکلات سے نہ گزرنا پڑے جن سے عرشت ندیم گزرا ہے اور انشاءاللہ عرشت ندیم نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس دھن ہے اور آپ محنت کر سکتے ہیں تو کوئی دنیا کی رکاوٹ آپ کے خواب حاصل کرنے سے آپ کو نہیں روک ساتے ہیں تقریب ہوگی پرائی مستر صاحب کے لیے بھی اور چیف مستر صاحبہ کی بھی آج ان کی فیملی کے ساتھ ان کا یہ خود کا پروگرام اور وزین تھا کہ وہ آدمی چلو واپس جانا چاہتے ہیں وہ پورے ایک شان و شوقت کے ساتھ اپنے گاؤں میں واپس آئیں گے آپ نے تو عرشت ندیم صاحب الحمدللہ آج ایک نیشنل ہیرو ہیں اور عرشت ندیم صاحب تو الحمدللہ ایک لگایا ہوا پودہ نہیں ہے ایسے کئی پودے الحمدللہ تیار ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ آج پاکستان ایک گول میڈل دیکھا ہے اللہ تعالی نے چاہا تو اگلے اولمپکس میں انشاءاللہ پاکستان کے دس گول میڈلز انشاءاللہ پاکستان کے نام ہوگی گول میڈللسٹ عرشت ندیم کافلے کے حمرا اپنے ابائے علاقے میاں چننو کے جانب رواندوہ قومی ہیرو کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں ان کے گھر پر جشن کا سما ہے اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف نومان خان بابرہ میں جوائن کریں گے نومان بتائیے گا میاں چننو کے کیسے مناظر ہیں کس طرح سے استقبال کیا گیا جی بالکل سٹیپ بے سٹیپ جیسے جیسے کافلہ آگے بڑھ رہا ہے اسی طرح سے استقبال کیا جا رہا ہے اس وقت آرشت ندیم جو ہے اوکاس کر چکے ہیں اور کچھ دیر بعد میاں چننو پہنچیں گے اس وقت میں نلسی بائی پاس پر موجود ہوں جہاں پر پراپ پر جو ہے آرنجمنٹ کی گئے یہاں پر آشت ندیم نے رکنا ہے اس کے بعد جو لوگ یہاں پر جم آؤں گے ان سے خطاب بھی کریں گے ان کا شکریہ دا بھی کریں گے اس کے بعد کے بعد اپنے گھر کو روانہ ہو جنگے آشت ندیم نے نا صرف گولڈ میڈل جیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عالمی ریکارڈ جو ہے اس کو بھی بریٹ کیا ہے اور اپنا نایا ریکارڈ جو ہے بنایا ہے 92.97 میٹر کا تھرو پھینک ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جیشن کا سماحہ ہے کومی ہیرو کے لیے ناصر دعائیں کی جاریے ہیں بلکہ پھولوں کے کئی منپتیاں جو ہیں یہاں پر کٹھی کی گئیں جب وہ یہاں پر پہنچیں گے ان کا استقبال کیا جگہ اسی طرح سے گھر میں بھی مزے مزے کے پکوان پکائے گئے ہیں جن میں ان کو دیسی کھیکے بنے ہوئے کھانے پسند ہے جس میں مٹن ہے دیسی اسی طرح سے دیسی مرگا ہے اور اکھیر انہیں سپیشلی پسند ہے جو وہ گھر پر بنائے گی ہے اسی طرح سے عزیز و اکاریب کی جو آمد کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے مبارک بات دینے کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ گھر پر ان کی مجود ہیں تین بچے مجود ہیں اسی طرح سے قریبی جو عزیز ہیں وہ موجود ہیں ان کے گھر پر رات کو انہوں نے قیام کیا تھا جیسے ہی اب آرشد ندیم پہنچیں گے یہاں پر لوگوں سے ملنے کے بعد سٹیپ بے سٹیپ شہر سے ہوتا ہوئے اپنے آبائی گاؤں جو میہ چننو میں مجود ہیں وہاں پر جائیں گے اور اسی طرح سے ڈسٹر گورنمنٹ بھی اب کسی حد تک ایکٹیف ہوئی ہے انہوں نے بھی استقبال کے حوالے سے یہاں پر اینریجمنٹ کرنا شروع کر دی ہیں اب سڑک جو جس شرعہ سے انہوں نے گزرنا ہے وہاں پر چونہ پھینکا جا رہا ہے صفائی کا پروپر نظام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے تاکہ ارشد ندیم کو پروپر جو ہے ان کا استقبال کیا جیسے کیونکہ ارشد ندیم قومی ہیرو ہیں وہ آئے ہیں اور چھا گئے ہیں بلکہ انہوں نے سب کے دل جید لی ہیں اس لیے یہاں پر ان کے لیے دعا بھی مانگی جاری گئے نہ صرف یہ کامیابی جو ہمارے حصے میں آئی ہے چالیس سال بعد بلکہ اس کا ترسلسل آئیتا بھی بڑکران رہنا چاہیے بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں جبکہ وزیر آزم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر ملک کے ستترمیں یوم آزادی کے موقع پر عظم استحکام کے عنوان سے خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری کر دیا گیا ٹکٹ پر اولمپک گول میڈلسٹ ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی تصویر لگائی گئی اسلام آباز سے یہ ریپورٹ دیکھئے ستترمیں یوم آزادی پر عظم استحکام کے عنوان سے خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری ٹکٹ پر جیولین تھرور ارشد ندیم کی تصویر لگا کر انہیں خراج تحسین پیش ڈاک ٹکٹ ملک کی ترقی اور استحکام کے عظم کا مو بولتا ثبوت ہے ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں بانوے اشاریہ نو سات میٹر فاصلے پر نیزہ پھینک کر نیا اولمپک ریکارڈ قائم کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا اور نوجوان نسل کے لیے ایک مثال بن گئے ہیں ڈاک ٹکٹ میں منارے پاکستان کی تصویر کو شامل کر کے پاکستان کی ازادی کی جدو جہد اور اس کی علامتی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے شہر لاہور میں صبح صویرے ہونے والی معمولی بارش نہیں انتظامیہ کی سب اچھا کے رپورٹ پانی میں بہا دی کمرشل مارکٹس میں بھی پانی ڈوب گیا صرف ستر تر ملی میٹر بارش نہیں شہر کے مباس علاقوں میں برساتی نالے کا منظر بنا دیا مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے زاہد عابس سے جو کہ بیڈن روڈ مارکٹ میں موجود ہے زاہد اپ ڈیٹ کیجئے گا جی ایک مرتبہ پھر بادل برسے ہیں اور کھول کر برسے ہیں اور صرف تقریباً آدھے گھنٹے سے پونے گھنٹے کی بارش ہوئی ہے جس میں لاہور شہر کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانی پانی نظر آ رہا ہے گو کہ آج بہت زیادہ تفانی یا تیز بارش نہیں ہوئی اس وقت موجود ہے بیڈن روڈ پر اور اس علاقے میں صرف سڑھ سٹھ میلی میٹر بارش ہوئی ہے اور سڑھ سٹھ میلی میٹر کے بعد اس بیڈن روڈ کا جو حال ہے وہ آپ کو کیمرے کی آنکھ سے دکھاتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کمرشل ایریا ہے کاروباری علاقہ دکان میں لوگوں کی اندر کروڑوں کا سمان پڑا ہے اور اس بیڈن روڈ میں سڑھ سٹھ میلی میٹر کی بارش نے کیا حشر کیا ہوا ہے یہ اس وقت بارش تھمیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ بیڈن روڈ یا کئی علاقے اور ایسے ہیں جہاں پر اسی قسم کی صورتحال ہر بارش کے بعد نظر آتی ہے جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کا کروڑ اور پر کا نقصان ہوتا ہے اس پانی کے وجہ سے اور یہ وہ جگہیں ہیں یہاں پر ہر بارش کے بعد پانی اسی طرح موجود ہوتا ہے جبکہ شہر قائد میں رات گئے سے ہلکی ہلکی کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہو گئی ہے موسم بھی خوشگوار ہے اس وقت کہیں بندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے شارہ فیصل پر ہلکی بارش ہو رہی ہے تھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں کراچی سے موسم کی صورتحال بتائیں گے عزر زیدی جبکل کراچی شہر میں جو ہے رات سے کئی ہلکی اور کئی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے اور صبح سے ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں کئی ہلکی اور تیز بارش ہو رہی ہے اور محکمہ موسمیات کبھی یہی کہنا ہے کہ آج دن بھر بھی شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری رہے گا میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس وقت بھی شارہ فیصل ملیر ڈگروٹ ائرپورٹ ناتھا خان اور دیگر علاقے ہیں صدر لیاکتاباد ایف بی ایریا اور دیگر علاقے ہیں جہاں پر ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ رات گئے سے جاری ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی شہریوں کے لیے جاری کیا گیا کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے بھار نہ نکلیں اگر ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ رکھیں جبکہ سپیڈ بھی سلو رکھیں جبکہ موٹر سائیکل سواروں کو کہا گیا ہے کہ وہ بائیں جانب سفر کریں اور سپیڈ سلو رکھیں کیونکہ سڑک پہ فسلن کی وجہ سے حادثات رونوما ہو سکتے ہیں جی